بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت بھری تعلیمات پر گفتگو کی جارہی ہے اور لوگوں کے ساتھ آپ کا رحم و کرم کا کس طرح کا رویہ تھا اور سلوک تھا اس پر روشنی ڈالی جارہی ہے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے ساتھ تو سارے لوگ ہی نرمی کرتے ہیں اچھا سلوک کرتے ہیں اچھا رویہ اپناتے ہیں اس میں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے اور کیا امتیاز ہے اس لیے اگلے چند ویڈیوز میں ہم بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم میں اپنوں اور پرائیوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی جس طرح اپنوں کے سرسلے میں رحمت اور شفقت تھی غیروں کے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں پر بھی آپ کی رحمت اور شفقت تھی لیکن اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے حوالے سے اسلام کا نظریہ کیا ہے اسلام کی سوچ کیا ہے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے حوالے سے اور قرآن کے آیات کی روشنی میں بتا چکے ہیں کہ اسلام نے انسانوں کو کتنی اہمیت دی ہے انسانیت کو کتنی اہمیت دی ہے آج کے ویڈیو میں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں انسانیت کی اہمیت ہم آپ کو بتائیں گے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی شفقت اور رحمت کا دائرہ کسی خاص طبقے خاص قوم اور ملت تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی رحمت اور شفقت کا دائرہ پوری انسانیت تک وسیع ہے اور پھیلا ہوا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور ساری مخلوق کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کی تاقید کی ہے آپ کا فرمان ہے تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ کی نگامی سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس کے پریوار اس کے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے رشتے تھے تمام انسانوں کو بھائی قرار دیا ہے اور بھائیوں کی طرح اتحاد اور اکتہ کے ساتھ رہنے کی تاقید کی ہے فرمایا لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَذُوا وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ اخوانَا ایک دوسرے سے رشتے مت توڑو ایک دوسرے سے مو نہ پھیرو ایک دوسرے سے حسن مت رکھو ایک دوسرے کا کینہ و بغض دل میں مت رکھو اللہ کے بندوں بھائیوں کی طرح آپس میں رہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کی تعلیم دیئے رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنے کو کہا ہے اور یہ فرمایا کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے وہ رحمت خداوندی کا بھی مستحق نہیں ہے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا دوسری حدیث میں ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام انسانوں کی بھلائی نہ چاہے اچھائی نہ چاہے فرمانے نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن واحدوکم حتی یحب لنناس ما یحب لنفسی تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام لوگوں کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے اور کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے ایک حدیث کا ٹکڑا ہے اس لمبی حدیث میں مومن ہونے کی ایک صاحب ایمان ہونے کی کچھ شرطیں بتائی گئی ہے اس میں سے ایک جملے میں آپ نے اشارت فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو تب جا کے تم مسلمان بنوگے تب جا کے تم مومن پکے سچے ایمان والے بنوگی ایک اور حدیث میں عجیب طریقے سے سمجھایا گیا ہے وہ حدیث قدسی ہے فرمان نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے سے کہے گا کہ میرے بندے میں بیمار پڑا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی مزاج پوچھنے نہیں آیا بندہ کہے گا پروردگار تو تو رب العالمین ہے بیماری سے پاک ہے میں تیرے کیسے عیادت کرتا اللہ فرمائیں گے کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا کیا تجھے پتا نہیں تھا اس کی عیادت کرتا تو گویا میری عیادت کرتا مجھے اس کے پاس پاتا اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں دیا بندہ کہے گا پروردگار تُو تو کھانے سے پاک ہے سب کو کھلانے والا ہے میں تجھے کیسے کھانا دیتا اللہ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تُو نے اسے کھانا نہیں دیا کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں ملایا بندہ کہے گا پروردگار آپ تو پیاس سے پاک ہیں سب کی پیاس بجانے والے ہیں میں آپ کو کیسے پانی پلاتا اللہ فرمائیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے پانی نہیں دیا کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ اگر تو اسے پانی دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یہ حدیث ہے ایک تمثیلی انداز سے مثال کے انداز سے سمجھایا گیا ہے لیکن اس میں انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان کی خبرگیری کی جائے اور ان کے لیے وہی چاہا جائے جو اپنے لیے چاہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اللہ پاک ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطافل